بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغل اور میرے ساتھ ہے سعید بلوج صاحب سیریف جنرلسٹ رہے ہیں سپریم کورٹ قبر کرتے ہیں سعید بلوج صاحب ایک تو بہت عرصے بعد ایک اچھی خبر ہے زمانت بھی ہوگی رہا کرنے کا حکم ہو گیا دوسری خبر آئی کہ جو مرضی یا روک لو میں تو ملاقات کروں گا اس نے جا کے پھر ملاقات کر کے بھی دکھائی اس کے بعد ملاقاتوں پر پبندی لگی لاہور میں برکس کنمنشن اور حماد عزر اچانک باہر حالات بدل گئے ہیں یا روت لیس وزیر اللہ صاحب کا آج اس طرف دیان نہیں تھا بہت شکریہ قرامت مغل صاحب دیکھیں پی ٹی آئی کے حوالے سے آج کا دن کافی اچھا رہا بڑی اچھی اچھی خوش خبریاں ملیں میرے کے حال میں ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک مخلص وفا شوار اور دلیر سیاسی جماعتوں کی بات آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں آپ کو پرویز رشید صاحب ملتے ہیں مشارف دور میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا سب کو پتا ہے بیٹی کے سامنے باپ کو ننگا کر کے کھڑا کیا گیا اور اس وقت جب ان کے جسم سے خون رس رہا تھا یہ آج وہ سرمایہ ہے مسلم لیگ نون کو اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے بطور سیاسی برکر کہ انہوں نے جو قربانی اپنی سیاسی جماعت کے لیے دی اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں پپلز پارٹی میں بہت سارے ایسے جیالے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں جو ہے وہ جیلیں کٹیں مارے کھائیں تشدد برداشت کیے لیکن وہ ذولفکار بھٹو اور بینظیر بھٹو کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے اسی طرح عمران خان کے بہت سارے ایسے وفادار ان کے ساتھی ہیں جو تمام تر ریاستی فستائیت ظلم جبر کاروبار بند ہوئے کاروبار تباہ کر دیئے گئے گھروں کو گرا دیا گیا اور بہت سارے نقصانات کیے گئے لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے ہیں ان میں حماد عزر صاحب بھی ایک شامل ہے نو مئی کے واقعات کے بعد سے یہ روبوش تھے انڈرگراؤنڈ تھے لیکن اس پورے عرصے میں ایک بھی ایسے ایمنٹ نہیں ہوا جو پارٹی کے اندرونی انتظامی امور سے متعلق ہو اور اس کے اندر حماد عزر صاحب یہاں وہ ایکٹیو نہ ہو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہو وفاقی سطح پر ہو صوبائی سطح پر ہو یا پارٹی کے اندر ایک عددار سے دوسرے عددار کی تبدیلی کا معاملہ ہو پارٹی پالیسی کا معاملہ ہو احتجاج کے لیے کال دینی ہو کوئی بھی ایسے ایمنٹ نو مئی کے بعد سے خاص طور پر یہ جو لیکن حماد عزر اور جو مونہ سلائی ہیں اور تیسرے ہیں جناب مراد سعید صاحب بقول مونہ سلائی صاحب کیا آپ کو بتا پچھلے دن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم منظر عام پر نہیں آ سکتے جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے ہماری واپسی بھی مشکل ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پلان ایک بلکل مختلف بنا ہوا ہے ہم تین افراد کے لئے صحیح وہ پلان اللہ جانے کیا ہے لیکن جو چیز انہوں نے اپنی ٹویٹ جس طریقے سے لکھی اس سے کوئی اچھی وائبز نہیں آتی کہ ممکنہ طور پر ان کو بھی پارٹی چھڑوائی جائے گی یا ان کے ساتھ کوئی اور صلوق کیا جائے گا صحیح اور لیکن آج بڑی بات یہ ہے کہ آج لاہور میں کنونشن ہوا بڑے بڑے لوگ پہنچے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کی جانب سے یہ دیا گیا اور اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن اس وقت جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نقصان ہو رہا ہے نا لیگل کمیونٹی کو وہ یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا گیا آج آج بھی آپ دیکھیں کہ حکومت کے ساتھ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار ان کے ساتھ کریں اور یہ جو گزشتہ ہوئے ہیں نا الیکشن سپریم کورٹ بار کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حامد خان صاحب کے گروپ نے بہت بڑی گلتی کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ ان کا جو امیدوار تھا وہ ایک ایسا وکیل تھا جس کو شاید کے پی کے اندر کوئی جانتا بھی نہیں تھا حامد خان گروپ اس تمام طرف استائیت کے دور میں کے پی سے بنو سے ان کا امیدوار ہار گیا آپ اندازہ کریں کہ بنو سے تو یہ یہ وہ نقصان آئے ہیں ان کو ٹکٹ کس نے دیا تھا ان کو ٹکٹ کس نے دیا تھا تو یہ بہت سارے ایشوز تھے پارٹی کے اندر لیکن اب حامد عزر صاحب کا منظر عام پر آنا میرے خیال میں ان تمام پی ٹی آئی کے رہنما جو آج شاید تھوڑا ڈر رہے تھے ہچکچا رہے ہیں کسی بھی قسم کی مضامتی سیاست کا آغاز کرنے کے لئے کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے اندر یہ بہت زیادہ اس میں تنقید ہوتی رہی کہ جو اہدے دار ہیں آج یہ عمران خان کے ساتھ وفا نہیں کر رہے یہ مضامتی سیاست شروع نہیں کر رہے یہ سڑکوں پر اس طرح نہیں آ رہے جیسے عمران خان صاحب حکم دیتے ہیں تو اس میں ممکن ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی وجہ یہی ہو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہو کہ مار کھانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور خاص طور پر دیکھیں نا کہ پچھلے دو سال سے مسلسل آپ کے ساتھ ایک ہی سلوک رکھا جا رہا ہے اور پھر اس میں بھی ظلم یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بار آپ پیک سے شروع کریں اور پھر حیستہ حیستہ آپ نیچے آتے ہیں ظلم یا ریاست کہتی ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لئے آپ کسی سیاسی جماعت کو نہیں دبا سکتے یہ سلسلہ رکنا چاہیے لیکن وہ سلسلہ رکا نہیں ہے اب دیکھیں نا آج اپریل شروع ہو گیا دو سال ہونے والے ہیں ایک ہفتہ رہ گیا ہے لیکن اب پی ٹی اے کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جہاں سے معاملہ شروع ہوا اس کے بعد اس نے سپیڈ ہی پکڑی ہے وہ اوپر یہ ہے نیچے نہیں آیا تو اس وجہ سے شاید کچھ لوگوں کے اندر یہ ڈر خوف پیدا ہو چکا تھا کہ ہم مزہمتی سیاست کیسے کریں ہو سکتا ہے کہ پھر کاروبار تباہ ہو فیملی پر دباؤ ڈالا جائے رشتہ داروں کو اگوا کیا جائے ان پر تشدد کیا جائے سیاست چھڑوائی جا سکتی ہے بہت پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا حیث ہیں ان کے لیے پھر پارٹی کے لیے وہ اسمبلی اگر ان کو چھوڑنی پڑے سیٹ چھوڑنی پڑ جائے کسی دباؤ کی وجہ سے تو وہ بھی ایک نقصان ہے لیکن اس سب میں میرے کیا رہے میں حماد عظر صاحب کا منظر عام پر آنا یہ ان سب لوگوں کو بھی حمد دے گا فوصلہ دے گا اور ایک طرح سے مزہمتی سیاست کا ایک بار پھر جو آج حمد گنڈا پور صاحب نے کی گنڈا پور صاحب تو مشہور ہے میں سے آپ کو بھی پتا ہے جی دار قسم کے بندے ہیں اچھا نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں فرق بنیاد یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کو حکم دیا جاتا تھا یہ کام کرو تو وہ کام اسی طرح ہو جاتا تھا شباز شریف صاحب نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں وہ پیشلے سال ہم کہتے تھے کہ یار بڑی کا رشتہ لینے ہے چھوٹی پسندہ آگے چھوٹی زیادہ سگڑ کیا کہتے ہیں وہ سلیکہ شوار ہے فرما بردار ہے جو حکم دیا جائے وہ کام فوراں کر دیتی یا تو شباز شریف صاحب تو اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ ان کو جس کام سے روکا جاتا ہے نا وہ وہی کام کرتے ہیں ان کو دمکی دی گئی کہ علی امین گنڈا پور کو آپ وزیراعلا خیبر فکرم خانہ بنائیں اچھا کچھ جو چمچے صافی تھے انہوں نے خبریں بھی چلا دیں کہ پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کے نام سے دستبردار ہو گئی ہے عمران خان نے اسی شخص کو وزیراعلا کیپی بنا کے دکھایا اور اب انہوں نے آج اچھا انہوں نے آج انہوں نے ان کا جو ایک میرے خیال میں ایک طریقہ تھا وہ بڑا زبردست تھا وہ اڈیالہ جیل پہنچے اس ہی در چلے گا انہوں نے کہا جی نہ پرمیشن لی نہ بتایا نہ کچھ جیل کے اندر چلے گیا فالو کرنا چاہیے لیکن جہاں میں آپ آج تک آئین کو نہیں مان رہے وہاں پہ آپ فالو کرنے کی بات کر رہے مجھے بتایا پچھلے دو سال میں آئین کچلا جاتا سر نہیں کرنے لیکن بات یہ ہے کہ جب قانون کوئی آپ کی زبان سمجھ نہیں گا مجھے بتایا یہ نا آپ باہر سے گنا توڑ کے دکھائیں میں آپ کو دیکھتا ہوں میں اور آپ تو کسی شمار کتار میں نہیں آتے ہم تو وہ کیڑے مکوڑے ہیں اچھا آپ ہو سکتا آپ کی پہنچ میری تو نہیں ہے میں اس بات کو بالکل کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ میرے آپ کی طرح اشرف المحلقات اللہ نے منایا ہوئے میں کیوں اپنے آپ کو کیڑا مکوڑا سمجھوں دیکھیں نا ہمیں یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں کیڑے مکوڑے والا ہی کرتے ہیں ابارہ آج ملاقات ہوئی ایک گھنٹے سے زائد یہ ملاقات رہی ہے کچھ انہوں نے جو ضروری ہدایات لینا دینا تھی وہ بھی دی ہوں گی اس میں جو ہائی کورٹ کا بہت سارے حکامات موجود ہیں متدد حکامات ہیں عام انتخابات سے پہلے بھی تھے عام انتخابات سے بعد کے بھی ہیں اور اس سب کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو ہماری جو جیل انتظامیہ ہے ان کی جانب سے رکابتیں کھڑی کی گئے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی سر مسائل پیز ملاقات کے تیہ ہولے تھے سر ایس او پیز بھی بن جاتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے ہائی کورٹ فیصلے دیتی تھی بندے باہر نکلتے تھے گرفتار کر لیا جاتا تھا پھر نظر بند کر اب بھی دیکھیں سپریم کورٹ نے پانچ لوگوں کو زمانت دی ہے نو مہی کے ملزمان کو گھروں سے لے گھروں سے آگے دوبارہ ان کو گرفتار کرنے تو یہ جو بشرمی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قانون جو ہے اس کے اوپر وہ عمل کرنا چاہیے تو بھئی جہاں پر روز آئین کچلا جا رہا بنیادی انسانی حقوق کچلے جا رہے آئین کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا جا رہا وہاں پر آپ کہیں کہ اس پر جو ہے وہ چھینک لیں پتہ نہیں اب مجھے کوئی یاد کر رہا ہے چھینک آتی اور پھر جو ہے وہ غائب ہو جاتی بلکو یہی ہو سکتا ہے بہرحال اب دیکھیں کہ آئین کچلا گیا سب کچھ ہوتا رہا وہاں پر قانون جو ہے اس کے اوپر آپ کیسے اس کو عمل درامت کرائیں گے تو علی امیر گنڈا پور نے اپنے طور پر جیسے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے ورنہ شاید ان کی بھی یہ ملاقات نہ کرنے دی جاتی کیونکہ تین لوگوں کا تین لوگوں کا تو جو ہے ان کو وہ فوکل پرسن تینات کیے گے شیر عبدال مروت اور گوھر خان کا نام پھر عمران خان صاحب نے خود پینسل سے لکھا تو آپ پتہ نہیں عمران نیازی اور شیر عبدال مروت کہیں درمیان سے کوئی دونمبری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے گوھر خان صاحب کا نام لکھا دیکھیں نا عمران خان ان دونوں کے اوپر بھی اعتبار کر سکتے تھے تو گوھر خان ایسے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گوھر خان چیئرمین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایک انتظامی سب سے بڑا عوضہ ہے پارٹی کے اندر وہ تو ہے بارہ آپ مانے عمران خان نے نومینیٹ کیا ہوا ہے عمران خان کے حوالے سے آج بڑا فیصلہ آیا زمانت میں ہوگی رہا کرنے کا حکم نہیں ہوگی دیکھیں یہ چیزیں ہونی تھیں یہ درخواستیں سائفر والی بھی چل رہی ہیں توشہ خانہ والی ساتھ تھیں اور توشہ خانہ والی میں آج اچانک علی زفر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس اپیل جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر دلائل دینے تو عدالت نے کہا کہ آپ اپیل کے اوپر دلائل نہ دیں ابھی ہم سائفر اپیلیں سن رہے ہیں سائفر اپیلیں کے اوپر اب ایف آئی ہے کہ پروسیکیوٹر نے کے دلائل دینے ہیں وہ پتری کتنے لمبے عرصے کے لیے چلیں گے تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہاں اگر آپ سزا معتلی کے اوپر دلائل دینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ دیں باران پھر وہ کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور گشرا بی بی کی توشہ خانہ میں جو سزا تھی وہ معتل کر دیا اور کیس کی مزید سماعت عید کے بعد رکھی گئی ہے یہاں سب سے بڑی اور حیران کن بات یہ ہے قرامت مغل صاحب کہ ایک کیس سے عمران خان صاحب کو تین سزائیں دی گئیں توشہ خانہ میں بشرمی اور ہماری ریاست کی ڈھٹائی دیکھیں ظلم دیکھیں کہ سب سے پہلے بائیس اکتوبر دوہزار بائیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو ڈی سیٹ کیا اور سزا سنا دی اب وہ بھی ایک طرح کی سزائیں جا وہ سات سیٹوں سے جیتے تھے جا وہ سات سیٹوں سے آپ کو پتا ہوگا وہ جیتے تھے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلامباد کی ٹرائل کورٹ تھے جس کے جج ہمایو دلاور صاحب تھے وہ بھی یہی توشہ خانہ والا معاملہ تھا اچھا ادھر سے سزا دی ادھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ حکومت اس میں اگر اپیل کرنا چاہے ٹرائل کورٹ میں تو کیس آگے چلا سکتی ہے اچھا وہ جو آخری لائنیں تھیں وہ بھی ہمیں یاد ہے ہمارے پاس جو پہلے فیصلہ آیا تھا اس کے اندر یہ لائن نہیں تھی کہ حکومت اگر یہ معاملہ تھی دو کاپی آئی تھی اور دوسری کاپی میں پھر یہ دوبارہ سے یہ لائن آخر میں جملہ جو ہے دو لائنوں کا وہ لکھ کے اور اس سے یہ سزا دی اور سکریم کورٹ کا دوہزار انیس کا فیصلہ ہے سابق کیو جسٹس آخر سعید خوصہ صاحب کا کہ ایک مقدمہ جہاں پہ اس کا وقوعہ ہوگا صرف وہی مقدمہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی اس کا مقدمہ لیکن پی ٹی آئی کے خلاف اس کے باوجود دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف ایک ایک آئی فائی آر پر دو دو سو جو ہیں ایک وقوعہ پر دو سو کے قریب وہ مقدمات بن چکے ہیں ابھی اس سے بھی بیچی آٹیں آپ سنب جعوید کو دیکھ لیں آلی حمزہ کو دیکھیں نہور میں ایک وقت میں ان کے اوپر پانچ پانچ دس دس کلومیٹر کے فاصلے سے اور یہاں سے پکڑ کے کون لے کے گیا میاں والی کی پولیس بھر میاں والی کی پولیس کا تو اس سے کوئی لینا دے نہیں بنتا تھا لیکن وہی چیزیں ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک ہوا وہ ان کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا اور سب سے بڑا ظلم کہ خواتین سیاسی ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اب یہ کالی رات ہے بہت زیادہ وقت اس کو گزر چکا ہے بہت جلد یہ سورج جو ہے اس کا یہ اندھیری رات یہ ختم ہوگی نیا سورج سلو ہوگا اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جس وقت میں جیل سے باہر آوں گا یہ حکومت گر جائے گی اور ہم نے آپ کو یاد ہے دسمبر یہ جنوری میں ہم نے ویلا کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپریل میں رہا ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے اب ایک نئی تاریخ خود دے دیئے امکان تو ویسے یہی تھا کہ اگر یہ جو اب دیکھیں نا توشہ خانہ والی میں سزا موطل ہو گئی عدد میں نکاح والی کی بھی وہ کاروائی چل رہی ہے درخواستیں قابل سماعت ہو چکی ہیں اس میں بھی سزا موطل ہو گئی رہائی میں مصور صرف یہ ہے کہ ایک سو نوے ملین والا جو ریفرنس ہے نا وہ بھی چل رہا ہے اس میں سزا نہیں سنائی گئی اس لیے وہ ٹرائل کورٹ میں وہ آگیا نہیں وہ بھی وہ چیلنج نہیں ہو سکتی نا بھی نہیں دیکھیں اگر سزا نہ بھی ہو تو یہ تو کاروائی کہ ہی جا سکتی ہے نا کہ جب تک سزا نہیں ہوتی ملزم کو رہا کیا جائے ہاں یہ پاسیبل ہے اس میں بھی رہائی ممکن ہے یہ سائفر اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چل رہا ہے اس میں بھی رہائی ممکن ہے عدالت کہہ سکتی ہے کہ اپیلیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ملزم کو رہا کی تو امکان ہے لیکن عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں تقریباً چار پانچ مہینے مزید جیل میں ان کے مجھے رکھیں گے اور جب میں باہر آنگا تو یہ حکومت نہیں ہے اور اس وقت ٹائم ہوگا تقریباً امریکی پریزیڈنشل صدارتی انتخابات کے آگے پیشے کا وقت ہوگا بہت ساری چیزیں اس میں تبدیل ہوں گی اور مشاہد حسین سید صاحب بھی کہہ چکے ہیں میں ان کی بات کر رہا میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بحث ہے میری بات سنیں پھر ہم امریکہ کی طرف دیکھیں ابھی بھی تو امریکہ میں ہو رہا ہے اگر عمران خان کا کسی صدر امریکی صدر کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب نے اس وقت بھی عمران خان نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر بھائی جان میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے امریکی فون اس ملک میں امریکی صدر فون کر کے کیوں کہے گا کہ یہ سزائیں ختم کریں رہا کریں امریکی صدر نہیں کہے گا یہ بھی اندرونی معاملات میں ایک مداخلہ کا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کسی امریکی صدر کا پاکستانی رانوہ کا اس کے ساتھ اچھی دوستانہ تعلقات وہ پرسنل غلط تو نہیں ہے میں نے اس کی تو محالفت نہیں یہ آپ کے فون کال کی محالفت کی بہت شکریہ بلوئی صاحب آپ کے تحضیح کا کمنٹس میں ضرور بتائی گیا وڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ